نور محل بہاولپور کی سرزمین حاکرہ تیزیب کا حصہ تھی جو دنیا کی قدیم تیرین تیزیبوں میں سے ایک ہے جس میں میسری اور میسوپرٹیمیا کی تیزیبوں کا دور مشترک ہے یہ تیزیبیں سمندری اور زمینی راستوں سے اچھی طرح جڑی ہوئی تھی حاکرہ تیزیب موجہ دارو اور ہپا کی ماں تیزیب کیلاتی تھی بہت ساری معلوماتی پرنٹنگ نقشے ماضی کی انوکی جلکیاں اور تاریخی تصویریں جنہیں صاف سترہ فریم کیا گیا تھا اور شندار نور محل دیکھنے والے ناظرین اور سیاہوں کے لئے نمائش کے لئے رکھا گیا تھا اگر آپ نور محل دیکھیں تو آپ کو بہاولپور کے علاقے کے مختلف ادوار کے کئی نقشے نظر آئیں گے اور یہ معلومات ایسا ہی ایک نقشے کے تخت دستیاب ہے جو اس وقت کے پورے برسگیر کو اسی پیمانے پر دکھاتی ہے اس ویڈیو میں ہم بہاولپور میں واقعہ نور محل کے بارے میں جانیں گے بہاولپور میں واقعہ یہ محل اونسی رنگین اور سجی ہوئی چھتوں کے ساتھ بڑے فانوسوں جو ملیاتی لحاظ سے زنگے مرمر، ٹائل، فرش اور کشادہ حالوں کے ساتھ بہت خوبصورت ہے یہ فان تعمیر کا ایک شاندار کام ہے جو طریق سے محبت کرنے والے کسی بھی امسافر کو اس کی طرح تاغب کرے گا امارت کا گھوڑا اس کے اتنے ہی شاندار اندرونی حصے سے اچھی طرح مکمل ہے کورن اتھیائی اور اسلامی طرز کا فان تعمیر اکتالیس سو چالیس مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے اور اسے ریاستی انجینئر ہینن نامی ایک انگریز نے اٹھارہ سو بطر میں ڈیزائن کیا تھا اس سے اٹھارہ سو بچتر میں مکمل کیا گیا تھا اس کے بعد کے سالوں میں بہت سے اضافے کے ساتھ مسال کے طور پر نواب محمد بحاول خان پنجم نے انیس سو چھے میں بیس ہزار روپے کے ہرچ سے ایک مسجد کا اضافہ کیا نیک شگون کے لئے تعمیراتی تاریخ کے ساتھ ریاستی سکھی اور دستویس تعمیر کے وقت بنیاد میں ڈال دی گئی امارت کی لاغت بارہ لاکھ روپے تھی اور زائدہ تر ایشیا انگلینڈ اور اٹلی سے درامت کی گئی تھی جبکہ کچھ کہانیاں نور محل کے ساتھ پیگ کی گئی ہیں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ محل نواب صادق خانچہ حارم جس سے فان تعمیر اور امارتوں سے محبت کے وجہ سے بہاول پرکاشا جہاں بھی کہا جاتا ہے نے اپنی بیوی نور کے لئے بنایا تھا